آگے بڑھتے ہیں آباد جمہو کے ڈیپیٹی جیلر کے ناپاک کھیل کی این آئی اے نے جمہو کے امفلا جیل کے ڈیپیٹی جیلر فیروز احمد لون کو گرفتار کیا ہے فیروز احمد لون کشمیر کے یوانوں کو آتنکی ٹریننگ کے لیے سیما پار بھیجتا تھا لون اس سے پہلے شنگر کے سنٹر جیل میں بھی تینات تھا لون کو آج این آئی اے کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا شنگر کے سنٹر جیل میں تینات فیروز احمد لون، اشاق پلا، سوہیل احمد برت دانش لون کے بیچ پچیس اکٹوبر دوزہ سترہ کو ایک بیٹھک ہوئی تھی یہ بیٹھک جیل پاریسر میں ہی ہوئی اس بیٹھک میں ان یوکوں کو آتنکی ٹریننگ دلانے کے لیے سیما پار بھیجنے کی سازش رچ گئی اشاق پلا پر کئی کیسز درج تھے بعد میں سیما پار جانے کی کوشش کے دوران کپوارا پولس نے تیس اکٹوبر کو ایلو سی کے پاس سے سوہیل اور دانش کو گرفتار کر لیا پوچھتاچ میں انہوں نے اس معاملے کا خلاصہ کیا این آئی اے آتنکی ناوی جٹ کے جیل سے فرار ہونے کے معاملے کو بھی اس سے جوڑ کر جانچ کر رہی ہے ہماری ساتھ ہماری صحیح یوگی اجے جانڈیال اس وقت جڑ رہے ہیں اجے یہ تو خاکی وردی پہن کر آتنکی بنانے کا ان کی ٹریننگ کا ان کو بھگانے کا سارا کامیت دل کر رہا تھا پلکل آپ نے صحیح کہا اور کہیں نہ کہیں بہت چنتہ کی بات ہے یہ کہ ایک پولیس کرمی وہ کوئی پولیس آفیسر ہے جو ڈیپی جیلر ہے اور جمہو ہی نہیں بلکہ کشمیر کی قیمت کے جیلوں میں رہ چکا ہے وہ جب اس کا خلاصہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے آتنکیوں کے ساتھ یوگاؤں کو ملاتا تھا اور اس کے بعد ان کو پاکستان میں ٹریننگ کے لیے بھیزتا تھا یہ خلاصہ ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں سرکشاہ بلوں کے بھی جو ہے وہ ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ آخر کار کیسے سارا نیکسز یہ چل رہا تھا کپوالا میں اگر دو یوگ پکڑے نہیں جاتے تو شاید یہ خلاصہ نہیں ہو پاتا مگر اب جب یہ خلاصہ ہو چکا ہے اب آج فیروز احمد لون کو جو ہے وہ گورٹ میں پیش کیا گیا اور اچھے سبتمبر تک کو ریمانڈ جو ہے اس کی ملی ہے اب یہ تیزیں دیکھی جائیں گی یہ تیزیں کھنگالی جائیں گی آخر کار فیروز کے ساتھ اور کون کون ایسے کیا پولیس کرمی یا اور کوئی سورف شابلوں کے لوگ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ان چیزوں کو کھنگالا جائے گا اور اس سے پہلے فیروز کا کیا رو رہا ہے اتنے ہی وکم کو وہ آرنے 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 کے ساتھ میں پار بے چکا ہے آجے اسی کے دو پہلوں ہیں ایک تو اسی کے بیچ میں کس کس پولیس کرمیوں اور وہاں پر جیل میں تینات لوگوں کی ساتھ گاٹ اس کے ساتھ ہی ایک پہلو یہ ہوا اور دوسرا ناوے جڑ تک اگر تار پہنچ گئے ہیں تو اور کتنے آتنکیوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے ان کو بھگانے کا کام اس شخص نے کیا ہوگا کیا اس بابت کوئی جانکاری مل پا رہی ہے ابھی دیکھیں بلکل یہ بھی ان چیزوں کو بھی کھنگالا جا رہا ہے کیونکہ ناوے جڑ جیل سے بھاگا تھا اس سے پہلے کپوڑا جیل میں اسی طرح کا جو ہے وہ قیدیوں کے بھاگنے کا ایک سلسلہ سامنے آیا تھا کہیں نہ کہیں سب چیزوں کو کھنگالا جا رہا ہے کیونکہ اس کی بات کریں فیروز احمد لون کی بات کریں تو یہ جو ہے ایک نیچلی لیول کی آفیسر سے لے کے پرموٹ ہو کر جو ہے وہ ڈپنی جیلر کے رینگ تک پہنچا ہے کہیں نہ کہیں پرانا جیل کرنی ہے اس کے لیے اس کو کئی چیزوں کی جانکاری ہوگی کہیں آتنکی کہیں آسی اپریٹس لیڈر جو جیلوں میں رہے ہیں چاہے وہ سینٹرل جیل میں رہے ہیں یا کپوڑا یا باقی جیلوں میں یہ رہے ہیں ان کے ساتھ اس کی کہیں نہ کہیں چیزیں طور پر بات چیت ہوتی ہوگی کیا انہی کے کہنے پر انہی کے رحم و کرن پر یہ چل رہا تھا اور ان کے کہنے پر یہ کاروائیاں کر رہا تھا یوگوں کو کیسے لائے جاتا تھا میٹنگز جیل کے اندر فکس ہوتی تھی جل کے باہر فکس ہوتی تھی یہ سب چیزیں آئیے کر رہا تھا تو کہیں نہ کہیں بڑے کھلاسے اور ہونے کی امید جو ہے اگر کار موڈس اوپرینڈا ہے کیا تھا اس کے اوپر نظر رہے گی آجے اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ